موسیقی تصویر کائنات میں رنگ الحمدللہ میں نے ٹھیک ٹاگ گول دیا جی ہاں کل آٹھ مارچ تھی خواتین کا عالمی دن تھا اور آج ہم نے اس پروگرام میں گفتگو میں کوشش کی ہے کہ ہم خواتین کی ٹوپک پر ہی بات کریں ان کو سلام پیش کریں کچھ تاریخ سے ہٹ کر بات کریں بات کریں گے خواتین کے حقوق کی خواتین کے معاشرے کے اندر ان کو کتنا سٹیٹس دیا جاتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور اصل میں ایک عورت کیسی زندگی گزارتی ہے کیونکہ اگر عورت کی بات کریں تو ہر رشتہ ہر مقدس رشتہ عورت سے منصوب ہے ماں کے روپ میں بھی بیٹی کے روپ میں بھی بیوی کے روپ میں بھی ساس کے روپ میں بھی بہو کے روپ میں بھی ہر روپ میں ہم عورت کو دیکھتے ہیں شاہ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کل تھا وومنز دے آپ نے اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو کیا گفت کیا کیسے سپیشل فیل کروائے پہلے تو یہ بتائیں اگر کل پوچھتے ہیں آپ نے کہا ہے ابھی جا کے کرواؤں گا میں یہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں اور ذمہ داری جونسی ہے ایک تو میری روٹین ہے میں اپنی والدہ کو روز ملتا ہوں ٹائم نکال کے میری کوشش ہوتی ہے کہ روز کچھ ٹائم ان کے ساتھ ضرور گزاروں اور پوچھتا ہوں کہ کوئی ذمہ داری ہے کوئی چیز ہے تو مجھے ضرور بتائیے اور بلخصوص اگر بیوی کی بات کی جائے تو ہم نے کل ایک بڑا اچھا سا ڈینر ہم نے کٹھے کر لیا کیا بات ہے اسی وجہ سے کہ آج عورتوں کا عالمی دن ہے اور وہ عورت جو ہمارے گھر موجود ہے بیوی کی شکل میں اس کا احترام بھی ہم پہ باجئے بلکل بلکل ٹھیک ہے مطلب شاہ جی تو اس سے ذمہ داری اپنی پوری کٹ چکی ہیں بچ گئے ہیں میں نے آج کوشش کی تھی ان کو بستانی کی لیکن وہ نکل گئے ہیں ڈینر شینر کروا دیا شاہ جی اگر بات کریں عورت کی جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا کہ ہر مقدس رشتہ عورت کے نام کے ساتھ منصوب ہے پھر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں عورت کا اصل سٹیٹس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آتا کچھ بھی نہیں اس کو عزت اس کو مقام اس کو رتبہ جو اسلام نے دیا وہ بھی نہیں دیتے اچھا کبھی کبھی نا جو یہ اس طرح کے دن آتے ہیں آٹھ مارچ کا دن آتا ہے مجھے اس معاشرے کی منافقت بڑی واضح نظر آتی ہے بلکل بلکل کہ ہم دن مناتے ہیں خدا کے بندوں یہ پورا سال کام کرنے والا ہے جس کے لئے آپ نے دن رکھ دیا جیسے مثال لیجئے ماں کا عالمی دن ماں کا عالمی دن نہیں ماں پورا سال ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے ساری زندگی ماں ہوتی ہے ماں کا عدب ساری زندگی کرنا چاہیے ہمیں دنوں کی ضرورت پیش کیوں آئے اور بالخصوص ایسا معاشرہ جہاں پہ عورت کا کوئی حال نہیں ہے اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہے جتنی ناانصافی آپ کو اس معاشرے میں عورت کے ساتھ ملتی ہے شاید یہ کہیں ملتی ہو اور سوال یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے کیوں یہ ناانصافی کی بنیادی وجہ یہ بیمار کلچر ہے کلچر اسلامی نہیں ہے پہلے واضح کر دوں ہمیں صدیوں سے یہاں رہتے ہوئے بہت سا وقت جونسا صدیوں کا گزرا انڈین کلچر سے ہم جونسا وہ اسلام کی طرف آئے ہم نے اسلام کو اڈاپٹ کیا اسلام کو ہم نے قبول کیا لیکن اسلامی ویلیوز کو قبول نہیں کیا اور ہوا یہ کہ آج آپ کو ڈامیننٹ کلچر انڈین کلچر نظر آتا ہے آپ کے بے شمار رسم و رواج اور بے شمار چیزیں جونسی ہیں آدات و اتوار وہ ہندوانہ رسوم ہیں اور اس ہندوانہ رسوم یا انڈین میٹھولوجی میں عورت جونسا وہ کو بہت قابل ستی کی رسم یہ احترام کا درجہ نہیں رکھتی ہمارا دیکھئے کمال خوبصورت حسن کیا ہے اسلام جونس ہے دین مبین جونس ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے قدموں پہ بھی ہماری والدین نسل نصار آپ کا انداز بیٹی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ تو چادر جونسا وہ اپنی بیچاریں بیٹی کے لیے اور آپ جونسا عدب کیا دے رہے ہیں آپ عدب جونسا وہ ایسا عدب دے رہے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور اس سے بڑھ کے یہ کہ آپ یہ حیاء جو حلیمہ سادیہ تھی جو آپ کی رضائی بہنیں آتی تھی آپ ان کا بھی عدب کرتے تھے کہ یہ میری وہ بہنیں ہیں جو شاید خون کے رشتے میں بہنیں نہیں ہیں لیکن دودھ کے رشتے میں بہنیں ہیں تو آپ نے ان کا بھی عدب کر کے دکھایا آپ نے آپ کا ارشادِ عالی مقام حدیثِ مبارک کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے آپ نے جنت کا رستہ دروازہ ہمیں بتا دیا کہ جس نے جنت کو پانا ہے وہ ماں کے قدموں سے جنت کو حاصل کر سکتا ہے یعنی خدمت کر کے محبت سے اللہ کا حکم آرہا ہے والدین کو افنا کو تو والدین میں ماں بھی شامل ہے افنی کہنا عدب کرنا ہے ہمیشہ اس کے بعد دیکھیں کسی روپ میں کسی بہترین فرمایا گیا تمہارے لیے بہترین خزانہ بیوی ہے حیات دار بیوی ہے جو تمہاری چیزوں کی محافظ ہے بلکل کیونکہ تمہاری عزت جونسی ہے وہ اس کی عزت ہے گھر کی عزت کی تمہارا مال جونس ہے اس کا مال ہے تمہاری اولاد اس کی اولاد ہے اگر وہ محافظ ہے حیاب علی ہے اور اماندار ہے وہ سب سے بہترین سرمایہ ہے آج ہم سرمایہ بینک بیلنس کو سمجھتے ہیں بڑی گاری کو گھر کو سمجھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین سرمایہ بہترین جو چیز ہے تمہارے پاس اگر وہ ہے تو حیادار عورت ہے اور آج آپ کو معاشرے میں کیا دیکھتا ہے آج آپ کو معاشرے میں جونس ہے وہ سب سے بڑا علمیہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ حیادار جسے فرمایا گیا اس کی اتنا عدب نہیں ہے شوشہ والے کا عدب زیادہ ہے جو دکھاوے کے شوپیس ہیں ان کا عدب زیادہ ہے بلکل اور آج سارے سٹیٹسکو پر رشتے کیے جا رہے ہیں حیاء والی تو بیچاری گھر بیٹھی رہتی ہیں ہم نے یہ مقام دیا تو اس انڈین کلچر نے اور اس ویلیوز نے جو بیمار ویلیوز تھے اس نے ساری چیزوں کو پھیلا دیا اچھا شاہ جی ایسا کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے ہر مرچ چاہتا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے عورت کو گھر کی عزت کہا جاتا ہے اور اگر اسلام کی بات کریں زمانہ جہالیت کی بات کریں اسلام کی آنے سے پہلے کی بات کریں تو عورت کو بیٹیوں کو زندہ دفنائے جاتا تھا ان کو مقام نہیں دیا جاتا تھا اور اسلام کی آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا رتبہ دیا جتنی عزت دی عورت کو اس سے پہلے کہیں نہیں تھی نہ ویسٹ میں اگر دیکھیں تو آج عورت کو جو عزت ہے وہ اسلام کی تعلیمات ہے اسلام نہیں بتایا ہے آپ کو اگر طلاق کا جو حق ہے اگر مرد کے پاس تھا تو عورت کو بھی خلا کا حق دیا گیا ٹیک ہے اور اس کے بعد ماں کو قدموں تلے جنت دے دی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بیوی سرمایہ ہے تو پھر یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے کہ ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں یہ بہت دفعہ سوال ہم اٹھا چکے ہیں کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بنا لیا لیکن اسلام کے اصول یہاں نظر نہیں آتے ہم نے اپنے کلچر پر کام نہیں کیا کلچر پر کام نہیں کیا حکومتیں کر رہے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں فوج آ جاتی کبھی حکومت آ جاتی کبھی سیول کبھی ڈکٹیٹرشپ ہمارے ایجنڈے میں ابھی تک جونس ہے وہ یہ تمام چیزیں آئی نہیں ہیں یہ کوا نین کی کل بڑی بات کی گی لہور بینروں سے بھرا ہوا تھا میرا سوال یہ ہے خدا کے بندو ان چیزوں کو نساب میں کیوں نہیں شامل کرتے جب تم سکول میں پڑھاؤ گے اور مجھے ایک بڑا شاندار واقعہ یاد آ گیا ایک معروف ایکٹر انڈو پاک کے وہ کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کالج میں چھٹی ہوتی تھی تو پاس ہی گلز کالج تھا اور لڑکے جو ان سے اس کا رستہ لیتے تھے اور آوازیں کستے تھے اور ایک دفعہ ایسا خدا کا کرنا ہوا کہ اس گلز کالج میں ایک ایونڈ تھا اس ایونڈ میں تین میل کریکٹر چاہیے تھے تو ہمارے اوفیشلی ایک لیٹر آیا کہ تین میل کریکٹر کے لیے ہمیں تین لڑکے چاہیے کہتا جی ہم تین لڑکے اس گلز کالج میں اوفیشلی پہنچ گئے جب اوفیشلی پہنچے تو بے شمار لڑکی ہیں وہ کلاس رومز آڈیٹوریم مختلف جوگہ پہ کھڑی ہیں تو کچھ نے آوازیں کسیں کہ آگئے ہو تم لوگ کہتا جی اس دن ہم تینوں کو اندازہ ہوا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی عورت کو آواز کستے ہیں جب ہمیں آواز کسی جاتی تو کتنی بری لگتی ہے تو خدا کے بندوں وہ بھی بیٹی ہے کسی کی وہ بھی وہو ہے کسی کی وہ بھی ماں ہے وہ بھی بہن ہے جب تم آواز کستے ہو تم ریسپیکٹ نہیں دیتے ہم نے یقین کیجئے جو عزت دینی چاہیے تھی انہیں وہ عزت نہیں دی اخلاقی قدر ہے نہ قانون اتنا مضبوط نظر آتا ہے آپ جائیے کیا ایسے سعودیہ میں جائیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جنس ہے وہ غیر اخلاقی حرکت کر لے کسی کا انداز غیر اخلاقی ہو اسی وقت ریسٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ کا تو قانون بھی بڑا سخت نہیں ہے سر علمہ نے کیا کیا حکومتوں کی بات آپ نے کی کہ کبھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی کبھی دوسری گورنمنٹ آ گئی لیکن علمہ اکرام جو مداریس ہیں جو کہ دینی روایات دینی تعلیمات لاتے ہیں انہوں نے کیا کیا دیکھئے آپ میں اپنے اس ہوش و حواس کی پچھلے مر کے چالیس سال سیمتی سٹیس سال کی زندگی میں دیکھتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے مجھے سب سے کم یہ ٹاپک ڈسکس ہوتے نظر ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلکل ایسا ہے خطوے جمعہ کا خطوے اپنا پرائیہ کافر یہ سب چیزیں مجھے وہاں بیٹھ کے سننے کو ملیں لیکن عورت کا عالی مقام ہوتا ہے یا عزت دینی چاہیے یا بیٹی اور بہو کی عزت ہونی چاہیے اس موضوع پہ تو ممبر پہ بیٹھا بات ہی بڑی کم کر رہا ہے ہم نے پھر اگین ممبر پہ بیٹھا ہو انجیو سیکٹر ہو گورنمنٹ ہو یا ہم even میڈیا والے ہمیں ہر سال آٹھ مارچ کا انتظار ہوتا ہے ہم پورا سال کیا کرتے ہیں ہم نے پریکٹیکلی پورا سال پرفارم کیا کیا ہوتا ہے ہم نے وہ مقام دیا ہوتا ہے اگر ہم نے مقام نہیں دیا ہوتا تو پھر کیا ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں عزت نہیں دیں گے عورت کو تو پھر کولیکٹیپ پورے معاشرے کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پورے معاشرے میں عورت کی عزت کتنی ہے وہ بھی نہ ہو اچھا سر آپ نے یہ علماء اکرام کی بات کی تو میرے سے ایک دم سے میرے مائنڈ میں ایک لکھ کیا ہے کہ اگر لڑکے نے پسند کی شادی کرنی ہے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے لیکن لڑکی کے بعد یہ معاشرہ اتنا سخت ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا ویسے تو بہت بڑا ہے مطلب اس پر پورا پروگرام ہو سکتے ہیں لیکن اس میں میں سپیشلی یہ پوچھنا چاہوں گی پھر اس طرح کے روائی ہے کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ لڑکی سے اجازت مانگی جائے لڑکی سے پوچھا جائے مطلب ہر حق دیا ہے تو پھر اس طرح سے معاشرے میں کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ دراصل شرعی طور پر جو حقوق ہیں ایک میل کو حق ہے فی میل کو حق ہے شرعی طور پر حق ہے یا والدین کو پوچھنا لازمی ہے کہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹی یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں تم اس پر راضی بھی ہو کے نہیں اچھا ان معاملات میں فوری طور پر کنڈیشننگ ہوتی ہے کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ تم نے اگر انکار کیا تم فرما بردار نہیں یعنی جبرن جونس ہے وہ شادییں کروادی جاتی ہیں اور پھر جبرن شادیوں کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا ہے کہ بعد میں وہ بچے نفسیاتی طور پر ٹارچر کا سامنا کرتے ہیں بڑی شدید تکلیف اٹھاتے ہیں ساری زندگی کے لیے لڑتے کرتے رہتے ہیں اور تکلیف کا انہیں سامنا ہوتا ہے ہم نائنصافی دار اصل یہی سے کر دیتے ہیں کہ جب کھانا پکتا ہے تو اچھی بوٹی اچھی روٹی بیٹے کے لیے اور جو گئی گزری بوٹی ہے یا گئی گزری روٹی ہے یا چیزیں ہیں وہ بیٹی کے لیے ہیں ہماری پرورٹی ہے یہی سے کنٹینیو میں کروں گے کہ اچھی روٹی اور اچھی بوٹی جو ہے وہ عارت کے نصیب میں آخر کب آئے گی www.facebook.com 7newsTV پر آپ یہ پروگرام گفتگو گاسیم علی شاہ کے ساتھ لائف دیکھ سکتے ہیں ابھی مجھے ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد یہی سے کنٹینیو کریں گے